اور میں انتیم چوتھے سوال کے لئے آگرہ کروں گا ملک صاحب آپ سے کیس پہ لکھ جائیں ترلوچن جی آپ یہ بتائیں کہ جو انتر جاتیہ ویوہ آج کے دن جو ہنا کافی انتر جاتیہ ویوہ بڑھے ہیں انتر جاتیہ ویوہ نے سماج میں جو ہے جاتی پر تھا جاتی واد کو کم کرنے میں ان کی کیا بھومی کا رہی ہے دیکھیں انتر جی ویہا شادیاں جو ہوتی ہیں اس کو سرکار بھی پرسان کرتی ہے چھوٹی سوچ کے لوگ اگر اس بات کا برا نہہ ماننے تو یہ ایک اچھا قدم ہے اس قدم سے جو جاتی بندن ہے وہ رکاوٹ نہ بنے تو یہ ایک جو ہمارے دیش میں ایک چھوہ چھوٹ کی ٹائپ کی بیماری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی کچھ باتیں کچھ شرطیں ہونی چاہیے کہ پیرنٹس کی رجا مندی بھی اس میں اگر ہو تو بہتر ہے لیکن ترلوچین جو کھاپ پنچائتیں ہیں انتر جاتے بھی بھاگ کرتا ہے پیرنٹس کی مرجی سے بھی کرتا ہے تو اس میں بڑی بری طرح سے وہ ریاکٹ کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کھاپ پنچائتیں غلط کرتی ہیں لیکن آپ پچھلے کچھ سمیں سے کھاپ پنچائتیں دھیلی پڑی ہیں وہ سمجھتی ہیں کی سکتی سے اس کو نہیں دبایا جائے گا اس کھاپ پنچائتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کو رستہ دینا چاہیے کوئی نہ کوئی تاکہ لوگ آپ سے بھائی چارے سے آپ سے مل برتن سے آپ سے پیار سے رہ سکیں ہماری چوری کے سوالوں کے اور دو امیدوار ابھی بھی باقی ہیں ان کے بھی پرک کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بار جل باپسی ہوگی اسی خاص پیش کریں بریک کے بار ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے آپ سب کا اور اہمیلے ہو تو ایسا میں ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ دو امیدوار ابھی بھی باقی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ باقی کے دو امیدوار کس انداز میں جوری کا سامنا کرتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں جوری کے سوالوں کے جواب اور اب باری ہے منوش کمار وادوہ جی آپ کی کہ آپ جوری کا سامنا کریں جس آپ منوش جی سے پہلا سوال پوچھیں گے اجائی جھاری منوش جی کیا موجودہ رازمتک تنطر میں پنچائیتی راج مانے رکھتی ہے اگر ہاں تو کیوں نہیں تو کیوں نہیں نہیں پنچائیتی راج تو مانے رکھتی ہے کیونکہ ہمارا دیش آپ یہ دیکھئے لگ بگ ساٹھ پرتیشت لوگ ہمارا دیش گامین انچل میں بستا ہے تو پنچائیتی راج کا اپنا ایک محتو ہے اپنی ایک ضرورت بھی ہے یدی ہمارے دیش میں پنچائیتی راج نہیں ہوگا جو کی اس سمیں موجودہ سرکار میں تو بالکل ختم ہو چکا ہے جبکہ بات تو وہ کرتے ہیں کہ پنچائیتی راج کی جبکہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے دور دور تک دیکھئے میں نگر نگم میں ڈپٹی میر ہوں آج موجودہ سرکار ہے انہوں نے آج جو ہم لوگ پارشت چن کے آئے ہیں یہ بھی ایک پنچائیتی سہر کی پنچائیتی ہے اس میں میر بھی چنے ہیں چنا گیا ہے ڈپٹی میر بھی چنا گیا ہے سینئر ڈپٹی میر بھی چنا گیا ہے ادھکار کے نام پہ ہمارے میر کو ایک بیس رپے کا اڈنٹی کارڈ بنوانے کے لیے بھی پاور نہیں ہے تو کیا پنچائیتی راج ہے یہ اس موجودہ سرکار نے تو سب کچھ ساری دھجیاں اڑا دی ہیں باقی رہی جب بھی ہماری سرکار آئے گی پوری طرح سے پہلے بھی ہماری سرکار جب تھی پنچائیتی راج کے انصار چلتا تھا کیونکہ ہمارے جو پنچائیت ہمارے سرکار کے مکھیا تھے انہوں نے ایک کارے کرم چلایا ہوا تھا سرکار آپ کے دوار وہ ہر گاؤں میں کہ تحسیل ہلکے پہ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ سب ہی موجودہ دھکاریوں کو بلالیا کرتے تھے جو بھی گاؤں کی سمجھ سین ہوا کرتی تھی وہ وہیں پہ نپٹا کے آیا کرتے تھے وہ تھا پنچائیتی راج آج کسی بھی ملک طریقے سے آپ پنچائیتی راج کہہ ہی نہیں سکتے پنچائیتی راج میں اگر مکھ منصری اپنے گاؤں کسی گاؤں میں جا کر کام کرواتا ہے وہ پنچائیتی راج نہیں ہوا پنچائیتی راج جہاں کہ وہاں کے گاؤں کے چنے ہوئے لوگ خود کام کروا تکے ہیں آج دیکھئے جب ہماری سرکار تھی اس میں سبھی سرپنچوں کو وہاں کے پنچوں کو جو جنتہ کے نمائندے تھے جن پرتی ندھی جو قانون کے تحت وہ چن کے آئے تھے وہ اپنے سبھی کارے کروایا کرتے تھے ملوچہ آپ ڈپٹی میر ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری حقشیب زیادہ ہوتا ہے اس لیے میر ڈپٹی میر ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتی اگر آپ ودایق بنے تو کیا آپ ودایق سبھا میں یا مکہ منت سے مل کے ایسا کانون پاس کرائیں گے کہ اگر پنچائیت ہے تو سرپنچ سروی سرویہ ہوگا بزرٹ کے لیے بھی اور پیسے کے لیے بھی اور جو میر ہوگا اڈپٹی میر پنچنگر یہ آپ کی کانسل ہوں گی یہ وہی سروی سرویہ ہوگی ودایق کا کوئی دخل نہیں ہوگا جب ہم پنچائیتی راج کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ہم لوگ بھی جنتہ کے نمائندے ہیں جنتہ دورہ چنے گئے ہیں ہمیں جنتہ نے کیوں چنا تاکہ ہم اپنے شہر کا وکاس کرا سکے اپنے گاؤں کا وکاس جب اگر میں کبھی ودایق بنتا ہوں اگر مجھے جنتہ آشیرواد دیتی ہے تو میں اپنے مکھے منتری جی سے مل کے میں جیدہ سے جیدہ پنچائیت کو اپنے نگر نگم کو اپنی جو نگر پریشد ہیں نگر پالکائیں ہیں ان کو ادھکار دلانے کے لیے اگر مجھے سنگرش بھی کرنا پڑا میں بلکل کروں گا ان کو ادھکار دلا کے رہوں گا اگر بھلے میر دوسری پارٹی کیوں انٹی پارٹی کیوں اور آپ دہیک دوسری پارٹی کیوں تو آپ دخل نہیں دیں گے نہیں سر کیوں آپ دیکھئے نا مان لیا آج ہریانہ کے اندر ابھی ساتھ نگموں کے چناہ ہوئے ہیں نہیں دیں گے بلکل دیں گے کیوں ان کو صحیتہ کاملی دیکھیں سر کس چیز کی دخل پانچائے آپ بدھائک بنے ہاں جی تو میر کو ریپٹی میر کو کانسیل کو کام کرنے میں کوئی دخل نہیں دیں گے ہیلپ کریں گے ہم ان کی صحیتہ کریں گے آپ کسی اور پارٹی سے بھلے مجھو وہ بھلے کسی بھی پارٹی کا ہو جی میں دوسری سوال کے لیے آگرے کروں گا دکس اب آپ سے بدوہ جی آج کل دھرم کی راجیتی بڑی چلتی ہے کوئی رام کے نام پہ کوئی شام کے نام پہ کوئی دوسرے نام پہ کوئی صدار تو آپ بتائیے اس کے بارے میں دھرم کتنا معنی رکھتا ہے کیا اسے بڑا دیا جانا اچت ہے دیکھیں سر ہمارا جو سماج ہے ہمارا جو سماج ہے وہ دھرم پہ اٹکا ہے ہر یکتی کی اپنے اپنے دھرم میں آستہ ہے دھرم بلکل ہونا چاہیے لیکن دھرم کے اوپر رائع نیتی نہیں ہونی چاہیے جیسے کی پارٹیاں کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں آگے بھی کریں گی لیکن ہمارا بلکل ایسا کوئی بھی اس طریقے کا کوئی کارکرم نہیں ہے کہ ہم دھرم کو لے کے رائع نیتی کریں بلکل دھرم کے اوپر رائع نیتی کرنے کے بلکل خلاف ہیں بلکل مہتب ہے جی دھرم کا بھی مہتب ہے رائع نیتی میں آپ دیکھئے پچھلے دنوں آپ ڈیلی سے ڈیلی سمچار آپ کے ٹی وی سکرین پر پیچھے ایک باپو آسا رام جی کا مدہ چھایا رہا ہے وہ بھی دھرم سے ریلیٹیڈ ہے آج جتنے بھی بڑے بڑے ملب میں کہوں گا مہراج یہ دھرم کے جو پھیکے دار بنے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی اس طریقے کے ہیں ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں جو دھرم کے نام پر لوگوں کو اچھی شکشہ دے رہے ہیں اچھا نیتک شکشہ دے رہے ہیں سنسکار دے رہے ہیں لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دھرم کی دھرم کی آڑ میں راہ نیتی کر رہے ہیں اور اپنے نیتاؤں کے اوپر انہوں نے پربھاو ڈالا ہوا ہے اس کے بھی موجودہ پرمان بھی ہیں ملوز سب ایک جواب دھرم آپ کے لئے دھرم بڑے آراشتر میرے لیے سب سے پہلے راشتر ہے جی جی منوز اور میں تیسرے سوال کے لئے آدھر کروں گا ملک صاحب آپ سے منوز کمار جی ہلکے کی بکاس کے لئے آپ کی کیا پریورٹیز ہوں گی دیکھیں سر ہلکے کے بکاس کے لئے سب سے پہلے جو میرا فوکس رہے گا آج دیکھئے ہمارا یوہ جو بے روجگار گھوم رہا ہے سب سے میرا جو سب سے پہلا کام ہوگا یوہوں کو روجگار دلانے کا کام ہوگا اس کے پسچات شکشہ کے اوپر وشیش دھیان دیا جائے گا جو بھی ہمارے آج دیکھئے جو موجودہ سرکار آیا اس کے حریانہ کے سکولوں کے اندر آج بڑھانے کے لئے دھیاپک نہیں ہے سکولوں میں آپ کے سامنے آئے آپ نے پیچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا سرکاری سکولوں کا ریزلٹ جیرو پرتیشت بھی آیا ہے ایک بھی بچہ پاس نہیں ہوا ہے ہم شکشہ کے اوپر وشیش دھیان دیں گے جو آج اس سرکار نے شکشہ کا بجاری کرن کر دیا ہے ہم اس کو اسی روپ میں لانے کی کوشش کریں گے جو پہلے ایک شکشہ ایک مندر میں جا کر جس طریقے سے شکشہ دی جاتی تھی ایک شکشہ ایک مندر پارشالہ ایک مندر ہوا کرتا تھا آج آج دکانے بن گئی ہیں اور کیا کریں گے اور جو سب سے جو سماجک مددے ہیں جیسے بھرون ہتیا ہے آج ہمارا جو سماج ہے جس طریقے سے ہریانہ کی اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو ریشوں ہیں لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں ہم بھرون ہوتے کے اوپر کام کریں گے اس کو بین لگانے کا کام کریں گے اس کے بعد ہم آج جو ہمارا یوہ نشے کی طرف چلا گیا ہے وہ کیوں چلا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس روجگار نہیں ہے اگر اس کو روجگار مل جائے گا وہ اپنے کام میں بیزی رہے گا ہم روجگار کو نشے کو سماجک کرنے کا کام کریں گے اس کے پسچاد ویپاریوں کے لیے ہم ہماری سرکار آنے پہ ہم ایک ویپار آئیوگ کا گھن کریں گے تاکہ ویپار سموچیت روپ سے چلے لوگوں کو جیدہ سے جیدہ ان کی سمبندہ بڑھے ان کو روجگار جیدہ سے جیدہ ملیں ہلکے کے لیے مخیہ منتری جی سے کہہ کے ایک بڑا جو پریوجنا ہے دیوگک اس کو لانے کا کام کروں گا تاکہ جیدہ سے جیدہ ویپاریوں روجگار مل سکے جو مول بھوت کی سویدھائیں ہیں سڑکیں ہیں آپ کی سیوریج ویوستہ ہے جو بھی اس سے ریلیٹیڈ ہیں جو ہلکے میں جیسے آج آپ دیکھئے پانی نکلنے کا بھی سموچیت ویوستہ نہیں ہے وکاس کے معاملے میں جو یہ ہماری سرکار ہریانہ نمبر ون ہریانہ نمبر ون کے روج نارے لگا رہی ہے جبکہ ہم سولوے پائیدان پر پہنچ چکے ہیں اس کو ہم ہریانہ کو اصل میں نمبر ون لانے کا میں پریاث کروں گا اپنے ہلکے کو نمبر ون پہ لانے کا پریاث کروں گا منو جی یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے مخیہ منتری کی سہمت اگر مخیہ منتری وپکش کا ہوا آپ جس پارٹی سے اس کا نہیں ہوا سرکار کسی اور کی بنی تو آپ کیا کریں گے ہم اپنے جنتہ کے لیے اپنے لوگوں کے لیے سنگرش کریں گے اس کے لیے سنگرش کے لیے ہمیں اگر مخیہ منتری سے بھی ملنا پڑا ہم ملیں گے کیونکہ ہم نے تو سموچیت وکاس کروانا ہے اپنے شہر کا جبکہ ایسے تو ایسی نوبت آنے والی نہیں ہے سرکار ہماری آئے گی اور ہم اس کا سموچیت روپ سے چلیے آپ ہی کے سرکار آگئے اور آپ مخیہ منتری آپ سے کسی بات سے نراج ہو کر آپ کی سنوائی نہیں کری تو کیا کریں گے آپ ایسا کبھی دیکھئے ہنڈر پرچینٹ کبھی بھی کام نہیں ہوا کرتے لیکن پھر بھی ہم پورا پریاس کریں گے کہ جیدہ سے جیدہ ہم لوگوں کے کام کر سکیں جیدہ سے جیدہ کری تھی